آپ کے دشنگانے کے لئے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں اور سوچا کہ آپ کو مل چلیں اس قلد سے ہمارے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے یہ شخص کی ساتھ ہمارا کافی دنوں سے واسطہ اس لئے ہے کہ ہمارا اس کے ذریعے نزاد حاصل کی جائی ہم لوگ تم سے اس چیز کے لئے اسلام علیکم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آز ہم اس وطن میں آئے اور اپنی بھلائی چاہنے کے لئے آئے ہیں اور اس لئے ہمیں بڑی خوشی ہے یہ مہارا کی بہت کرپا آپ کے لئے پہ اوپر کہ ہمارے وطن میں ہزاروں کروڑوں ہمارے مسلمان ہندو کیا سب بدروں میں اس عالم کے خندہر بنوں میں فرتی چلاتی ہیں جن کی کوئی بھی آز فریاض سننے کے قابل نہیں کیونکہ جیل میں ہزاروں قیدی ہوتے ہیں کہ ہائی کسی کسی کی ہوتی ہے وقت پر سب کی ہو جاتی ہے اس لئے ہمارا وقت زلدی آ گیا ہماری زلدی رہائی ہوئی اور اب ہم اپنے اصلی شریعت کے اندر جا کر اپنے عبادت کرنے کے باوزود اس کے بعد میں دس جنم شریر انسان کا جو ہندو کے گھر میں لیا جائے گا تب جا کر ہماری نزات ہو جائے گی سمجھ گئے نزات ہو جائے گی ابھی آپ کی ماشاءاللہ ہماری تمنہ ہے دس جنم اس عالم میں دوارہ آنا پڑے گا دس جنم دس جنم اور دس جنم کے بعد آپ کی نزات ملے گی بلکل ایک جنم میں نہیں نزات ملے گی نائن یہ جو اب یہ روح میں کتنے کاؤں سے روحیں فرتی ہیں ہمارے اس وطن میں ہزاروں سے بھی کروڑوں جتنے تم لوگ انسانوں تمہارے سے کئی گناہ زیادہ ہماری روحیں فرتی ہیں تمہاری اس چیز کو یقین دلانے کے لیے ہم لوگ جس بات کا تم کو عمل کرائیں تو تمہیں علم ہو جائے کہ کتنے روحیں ہیں لیکن ابھی تم ان کو دیکھنے کی کوشش کرو تو ان آنکھوں سے تم لوگ دیکھ نہیں سکتے وہ تو ٹھیک ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ویسے وہ لوگ یہ جو آپ لوگ لوگ ہیں آپ کے لیے بھی ویسے شہر ہوگے رہے ہیں ہمارے لیے خندر خندر ون جنگل ایکان ہماری اپنی رومیں آپس میں مل سکتی ہیں لیکن جس طرح ایک شخص سردی کے موسم میں گھر سے باہر نکال دیا جائے اس کو کپڑا تک نہ دیا جائے اس کو کتنی پریشانی ہوگی ایسی بینا شریر کے ہم کو بھی پریشانی ہے خیر آپ اس وقت میرے سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جب یہ آپ باہر رہتے ہیں آپ کھاناوں کا رکھ سے سکھاتے ہیں ہمارا کھانا خوراک ہمارا کسی بھی جانور سے ہی کسی کے ذریعے خوراک لے سکتے ہیں ہمارا خوراک خون ہمارا خوراک ملیچ ویسٹا خڑیاں دراصل یہ کوئی بھی پریت ایک سو ایسا ہو سکتا ہے جو گندگی سے مرا ہو جس نے برے ویکار کیے ہوتے ہیں وہ اثر میں آ کر مرتا ہے اور اسی کی یہ بدروب پریشان ہو کر کسی کے ذریعے جیسے ایک روشنائی ہوتی ہے اس کو چوسنے کے لیے تم اس کے اوپر کاغذ لگا ہو ساہی چوس لگا وہ چوس لیتا ہے ایسی دوسرے سریر کے اوپر ہم اپنی خوراک سوکشم سریر کے ذریعے لے لیتے ہیں تو اس لیے آج سے ہم کافی سمیں سے پہلے جس وقت اس بچے کا مقام گاؤں خیڑا مگلہ ہے اسی جگہ ہم امام پانچ وقت کی نماز ادا کراتے تھے اسی جگہ ہم تاغ تعوید کا کام کرتے تھے اور ہم لوگ کسی بھی مرشد کو نہیں بنایا البتہ ہم نے پانچ وقت کے نماز ادا کرائی پہلی نماز ہماری فضل کی ہے دوسری نماز وہ ہماری زہور تیسری نماز ہماری آل سر چوتھی نماز ہماری اس کے بعد میں ایشاہ نہ مگری بھی ایشاہ یہ پانچ نمازیں ہوئیں اور تاغ تعوید کیے کیونکہ ہم پیر پیر جی تھے پیر جی سلیمان جس طرح تم لوگوں میں کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہم لوگ پیر مذہب سے پیر جی ہمارے خاندانی جاد پیر جی سے مذہب رکھتے ہیں پیر جی ہمارا اصلی نام پیر جی سلیمان تھا اور جتنے بھی لوگ جتنے بھی عورتیں جتنے بھی ہمارے پاس آتے اپنے بچوں کے لئے تاغعہ تمیت کرانے کے لئے ہم لوگ تاغعہ تمیت کرتے تھے اور اس چیز کا ہم لوگ پیسہ لیتے تھے اس لئے خداوند کریم کا حکم ہے کہ جو بدرووں سے کام لے گا آخر وقت جس وقت اس کا انتقال ہو وہ بدرووں میں ملا دیا جاتا ہے اور پرید جون جس کو بدرو جو بری درویں ہوتی ہیں ان میں ملا دیا جاتا ہے ایسے حضرت ایک دن ہم اپنا انتقال ہوئے اور ہم بدرو جیانی ہم پرید جون میں ملا دیے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ اے سلیمان جس وقت تو شخص کے ساتھ میں تیرا آزار سال اس کا دسمہ جنم پورا ہو جائے گا تب اس کے ساتھ تو لگ کر ایسے ایسے خداوند کریم جو سنت عشر سنگھ ہے ان کے پاس تیرا آخری وقت ہوگا اور اسی سے ذریعہ تیری بھلائی ہوگی یہ کس میں آپ گلتا ہے کہ خداوند کریم جو کہ رب العالمین ہے اس نے ہمیں دھرم راہ ازرائیل فریشتہ کے یاں ہمیں فرمایا ہے جس وقت کسی کو سجد یادی ہے اس کو سنایا بھی جاتا ہے کہ پھلاں پھلاں وقت تو چھٹے گا اس وقت پر بتایا جاتا ہے سارا کچھ جب ہی آپ یہ دنیا چھوڑ کر اس وقت پر گئے تو جب ہی گئے تھے تو ادھر جا کر آپ کو یہ سارا سنایا گیا اس وقت بتایا ہے اس وقت پر آپ کی کتنی عمر تھی جب ہی تنیس وقت ہمیس وقت ستار سال کے ستر سال کے تھے گھوڑے تھے اور جب ہی ادھر گئے آپ کو سرویسی لیے جہاں برید کا جنرل ملا بدنوں سے کام لیا اور اس ٹائم کے ابھی کتنے برس ہو گئے آپ کو ہزار سال ایک ہزار برس ہو گئے شوک رازہ ہوا وہ دیکھا آپ نے دارت ہوا سب دیکھیں گوٹم بدھ چلا ہے گرنانک سے پہلے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے ہمارا مسلمان ادھر گرنادر شاہ خلیفہ جو ہمارا ہوا ایک نادر شاہ نے حملہ کیا ایک نادر شاہ خلیفہ تھا لیکن ہم لوگ اپنا مسلمانی جامعے میں تھے ہم لوگ کسی مذہب کو ماننے سے شریعت سے ہمیں نہیں روکا شریعت روکتی ہے ہم اسلام کے پابندہ اسلام کو مانتے ہیں اور اسی لیے آج ہم پریشان ہیں کہ کسی بھی قسم سے ہم لوگ اس بہت لمبے عرصے سے جو ہماری یہ روح پریشان ہے آج اس کو ان خداون کریم جو ولی اللہ ہیں ان کے ذریعات ہمیں نزاد ملی اور آج ہم اپنی اصلیت جس چیز کی تلاش میں میں اتنے عرصے سے گھوم تھے اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں آپ کی خود کی سنتے ہی آئے یہ مہراج کی آپ کے پر کرپا ہوئے گی آپ نے سجرہ میں سے آپ کو بلکل کیونکہ ہمارا قرآن شریف فرمایا ہے الحمد للہ ہماری قرآن شریف حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا رب ہے سب کی اوپر رحمت دینے والا ہے اے بندے تو اس کی رحمت کا صدقہ ہے اگر اس کی تیرے پر رحمت نہ ہو تو تو اس عالم میں جندہ بھی نہیں رہ سکتا اس نے ہمارے اوپر آج سے ہزار سال کے قریب اس سے کچھ ہمارا لینا دینا ہے اس کی وضوحات میں ہم اس کے ساتھ لگے ہیں وہ نہیں باتلائیں گے گوپت ہے وہ ہم نے یہاں نہیں بتا سکتے جب ہمارا فینسلہ اس مقام مقام پہ تھا تو گرونانک صاحب کے مقام پر کیسے ہو سکتا تھا ہم لوگ سمجھتے ہیں مکہ مدینہ کعبہ شریف میں ہزارت کرنے چاہتے ہیں گرونانک بھی پانچ بھو تک چولہ لے کر عالم میں آیا گرونانک خدا تھا خدا یہ بھی خدا ہے دونوں برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے صرف جو چیز گزر جاتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے جو چیز شامل ہے اس کی قدر لوگ نہیں کرتے یہ اسے ہی باتے ہیں گرونانک وہ تھا ایک مہاتمہ کا روپ ایک ولی اللہ کا روپ لے کر ایسے ہی آیا تھا دنیا نے اس کو بھی برا بھلا کہا آز ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گرونانک کہاں ہیں گرونانک کہاں ہیں گرونانک تو یہی ہے دوسرا گرونانک اور جو ہے وہ کہے اپنا ولی اللہ اپنا خداون یہ مہاتمہ یہ سربد ہیں یہی گرونانک کا دوسرا روپ لے ہوئے اس عالم کے اندر آئے ہیں سمجھ گئے تمہیں اس فرد ہے کہ انہیں کی خدمت میں یقین کرو اور پورا ان پر اوپر یہ عقیدہ بناو کہ خداونکرین جو اصلیت میں دوسری شکل خدا کی ہے تو وہ یہی ہے اور اس لئے تمہیں میرا حوالہ دے کر یقین آنا چاہیے کہ میں ایک پریشان روح اس شخص کے ساتھ میں عدد کافی عرصے سے لگا ہوا ہوں آج میری نزاد کیا ہے یہ میری نزاد تو وہ گفت روپ سے بھی کر سکتے تھے لیکن تم لوگوں کا حوصلہ حفظائی کرنے کے لئے مہا پرش ولی اللہ آخرت میں کوئی کرشمہ دکھاتے ہیں جس سے دنیا سیدھے رستے پر چلتی رہے یہ کی بات ہے یہ آپ تو سمجھدار ہے حضرت آپ لوگ اپنے من کو ایک آگر یقین اور اس چیز کے اوپر آپ حروسہ رکھیں کہ جو بھی آپ اپنے اصلیت پر ہیں جس کی خدمت میں آپ آئے ہوئے ہیں آپ کو کوئی بھی اس چیز میں پریشانی نہیں آئے گی نہ اس عالم میں نہ آگے آنے والے وقت میں جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اس میں بھی تمہاری ہر طرح سے حاصلہ فضائی کرتے رہیں گے اور تمہیں ہر زگے سے جو روز قیامت کا دن ہوتا ہے جو فیصلہ حساب کتاب ہوتا ہے اس میں تمہارا درگاہی وقیل بن کر تمہاری حفاظت کرے گا یہ میں یقین دلاتا ہوں تمہارا ہماری حفاظت کئی نہیں ہوگا ادھر بکل حفاظت کئی نہیں ہوگا ہمارے ہمارے نرک میں جانے کے نرک کریں گے تمہارا بے شرط انسانی شریف دوبارہ آنا ہوگا لیکن تم کبھی بھی دوزق میں جانے کے لائک نہیں ہو کیونکہ تم باب مرشد ہو جو باب مرشد شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز دوزق میں نہیں لے جا سکتا ہے جس کا مرشد نہیں ہے اس کو دوزق کے اس کو اور علاق ہوں جتنی بھی تمہاری جنیاں ہیں ان میں بھوکتنا پڑتا ہے مرشد بنا ہوا شخص کبھی بھی دوزق میں نہیں جا سکتا ہے ایسا جگر کوئی عالم ہے کوئی عادصہ غلطی کرے انسان اپنے جنرے ہو اس کی سجائے ملے گی اس کی سجائے انسانی شریر میں مل سکتی ہے لیکن تم کسی گئر زگہ نہیں جا سکتے مرشد پھر بھی تمہیں اپنا بنا کر نکال لے گا مرشد کا بنانا کیا ہوا مخاول ہوا جو مرشد نے پار نہیں کرنا مرشد ہمیشہ پار کرتا ہے ایک ماں اپنے بچے کو ہمیشہ پار تیار کرتی ہے پار کرنا چاہتی بچہ بے شک اس کا بھلائی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ماں سمجھتی ہے کہ میں اس کو جرور پار کرنا ہے جو اصلی ولی اللہ مرشد ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے جو اس کا مرید ہے وہ اس کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے البتہ مرید اپنے مرشد کا بھلا چاہے یا نہ چاہے خیر ہمارے بات سنیے میرے لئے تو بات اتنی کہنے کی ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے اصلیت زہر کیا ہے کہ جس وقت تک ہم لوگوں کا فائدہ ہونا تھا جس کے ذریعے ہماری یہ نزاد ہونی تھی اسی کے ذریعے ہونی تھی اس کے علاوہ اس کو کسی بھی کرنے کی کوئی بھی ہماری نزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا صحیح بہت ہے ایک بات ہے جو گرونان صاحب کا پچھلی جنم ساخی کا ایک بچنہ ہے کہ ہم نے بھوٹوں کے روح میں چراسی جامع دھرنے ہیں بھوٹوں کو معلوم ہے کتنے دھرنے ہیں ہم نے بتا دیا کہ گرونانک یہ ہی ہے ہم تم سے پہلے ہی ارج کر رہے ہیں ابھی 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 دیکھو گرونانک نے چراسی تمہارے سامنے بتائے چراسی تم جانتے ہو وہ ٹھیک ہے چاہتر اور ہیں چاہتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہیں اور اس عالم میں علیدہ علیدہ ایک سنت مستوان عطر سنگھ ان میں ایک وہ ہے سنت نند سنگھ سنت ریل صاحب کے جتنے بھی ہیں ابھی کم سے کم درمیانہ میل سے تمہارے آگے انسانی شروع میں آپ دیکھو کہ تم لوگ جس کو اصلی ولی اللہِ گرونانک کی اصلی نورانی جوت ہے وہ ابھی کم سے کم ابھی کم سے کم عرصہ ساٹھ پچاس کا درمیانہ ہے ساٹھ پچاس کے اندر اندر اور آئیں گے سمجھ گیا یہ ایک نہیں ہے کہ تمہارا ایک ہی ہے عالم میں کتنے ہوتے ہیں لیکن جو اصلی مہاتمہ گنے جاتے ہیں جن کو خداوند کریم اصلی اپنی درگاہ سے بھیجتا ہے وہ ہے جس کو کوئی کمی نہیں اور آج کل مسلمانوں میں کون ہے اس بڑے فقیر مسلمانوں میں مولانا یوسف صاحب نظام الدین جو انتقال کر گئے شیخ الحدیث مولانا سارنپر والا یہ لوگ مولانا ضرور ہیں پر حضرت اصلی مقامے کو پہنچنے کی طاقت ان میں نہیں ایک چیز جو منجل شریعت سے لے کر منجل آخر معرفت تک پچا دیتی ہے وہ مرشد کے جریعے مل سکتی ہے مسلمان ہو ہندو ہو سکھو عیسائی ہو سب خداوند کریم کی ایک نورانی جوت ہے اور اس کو ملنے کے لئے ایک مرشد کی ضرط ہے مرشد کی ضرط کے بعد جب مرشد اس کو جیسے خود وہ خدا سے ملا ہوتا ہے تو وہ اپنے مرید کو بھی ملا دیتا ہے پر کب جب وہ مرشد ملا ہو تب ہی ملا سکتا ہے اس لئے ملے ہوئے سے ملنا ہی سب سے اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک بات ہے بہت کل ٹھیک ہے مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسلمان پاک نمازی اداہ کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ نماز ان کی نماز نہیں ایک فرض ہے جو خدا کے مسجد میں جا کر پانچ وقت کی نماز ادا کر دیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں لیکن دل اس کا کئی نماز کئی ہیں تو خدا و کریم ایسی نماز سے خوش نہیں ہوتا نماز اصلی وہ ہے جس سے انسان کا من بود دل ایک ہو کر کسی کو خبر تک نہ ہو وہ اصلی نماز ہے یہ نمازیں دکھا ہمیں کی ہیں یہ ٹھیک بات ہے خیر آپ اپنا آگے لئے اس بات سنائیے آپ اپنا سوالات رکھئے یا دوسرا آپ نے افریقہ وغیرہ کس سار کی ہے ہم لوگ نہیں جائیں گے آگے جائیں گے اگلے جنم میں اگلے جنم میں جائیں گے سار کرنے کے لئے یہ بچہ جس کے ذریعے ہم آئے یہ ضرور جائے گا یہ ضرور جائے گا کیونکہ تیس سال کے بعد جب اس کی اصلی مقدس جو جگہ ہے جو اصلی مقدس جس چیز کو ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کی اوپر ہم ہماری تمنا تھی کہ ہم اس کے ساتھ سات سال تک رہے اب اس شخص کو دنیاوی چیز سے نکال کر اے خداون کریم کے قریب پچھا دیا اب آگے یہ تیس سال کے بعد اسی منجل میں مل جائے گا جس منجل کو ملنے کے لئے بڑے بڑے ریسی رشی مونی ہے یہ تو ہے ترستے وہ آہستے میں مل جاتی حضرت وہ ملتی ہے یکتی سے پسچہ کرنے سے نہیں ملتی تو پسچہ کرنے سے نہیں ملتی یکتی سے بڑے بڑے کام انسان سہجی کر سکتا ہے اگر اپنا طاقت سے لگائے اور اپنا جو رجمائے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا فرض کرو کوئی لوہا تم آسمان میں ایک جرہ بھی نہیں بڑا سکتے وہی لوہ آزاروں من اڑتا ہے یہ یکتی ہے نہیں تو اور کیا ہے اس لئے ہر ایک چیز ہم جانتے ہیں ہم خدا و انکریم سے عرض کی اور ہمارا پتہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لئے کیا چیز مانگنی ہے راز نہیں مانگنا دولت نہیں مانگنی مانگنا ہے یہ کہ خدا میں مل کر خدا ہی بن جائیں نہ کوئی رشتہ ہے یا نہ ہوں نہ میں نہ تم کچھ بھی نہ رہے صرف جیسے تھا ویسا ہی ہو جائے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں فرمائیے کہتے ہیں جب انسان ملتا ہے وقت اخیر جدھر اس کے تمنا ہوئے ادھر اس کا جنم ہوتا ہے بلکل تو جو اس نے ساری عمر میں کرم کیا ہے تو اس کا کیا فضل ملائے اس کو دیکھو کہ انسان جس وقت اس عالم کے اندر آتا ہے اچھے کرم کرتا ہے ٹھیک ہے اور برے بھی کرتا ہے تو مرنے کے باوزود اس کو فرض کرو کسی بھی زونی میں ڈال دیا گیا کتے کی زونی میں ڈال دیا گیا فرض کرو گائیں کی بیل کی تو حضرت کئی کئی کتے ایسے ہیں جن کو کافی ایسی لوگ ان کی اکنی خدمت کرتے ہیں جتنی کی ہماری تمہاری نہیں کر سکتے کرتے یا نہیں کرتے اس لیے اس کا فضل اس کو مل جاتا ہے افتار نزاد نہیں مل سکتی نزاد مرشد سے ملے گی مرشد ہونے سے اگر تم نے مرشد تو ہے مرشد ہے جنہاں مارا جی نے بتایا ہے کہ جب ہی وقتی اخیر آتا ہے جدھر اس کی ایک جھان ہوتا ہے مرنے کے ٹائم پر ادھر اس کا جنم ہوتا ہے نہیں اس وقت تمہاری سمرتھا تم سے دور ہے اس وقت تمہارے مرشد کا قبضہ ہے تمہارا مرشد تمہارا اس خیالات کو سیدھے راستے لگا دے گا جاوی تو مرشد کا قبض ہے اس ٹائم پر مرشد کا قبض ہے انشاءاللہ تمہیں مرشد ہی یاد آئے گا اور کچھ نہیں آسکتا یہ اصلیت ہے کیوں کہ اصلی چیز اس کو یاد کرتی ہے جب کوئی مصیبت ہوتی ہے نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کو یاد کرنے کے بجائے نہیں غلط آخر وقت مرشد تمہارے اس خیالات اپنے اوپر لے لے گا اور تم کو آگے آنے والے وقت میں انسانی جامع مل جائے گا سمجھ گئی اس کا یقین ہم دلاتے ہیں اور پھر تو بہت اچھی بات ہے جو ہم کو ادایا تھا نا مرشد نے بہت تم پچھلے جنم میں ہمارے یہاں پر تھے اور ہمارا پورا پتہ ہوتا دیا تھا یہاں بھٹھی میں جل کر تمہارا شریعان دلیا تھا تو وہ ہم کوئن سوڑتے تھا نہیں ایسا ہم نے دیکھ ابھی تم جل کر مرے تم لوگ گمنڈی تھے گمنڈی کہاں تھے اور اپنے آپ کو تم لوگوں جس طرح بھی سمجھتے ہو دیکھو تمہارا مرتبہ اس جنم سے اس جنم میں جادہ کر دیا اور اس لئے بات یہ ہے کہ جو شخص کس چیز اس کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مرشد جانتا ہے کہ کیا اس کو کرنا ہے میں نے کیسے نہیں کرنا انسان کی طاقت اس کو حاصل کرنے کے لئے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ خود ہی کرنا چاہتا ہے جو وہ کچھ کرے وہ سب اپنی دیکھ بھال کر کرتا ہے لیکن اس کے کرنے کا طریقہ ایک عظیب طریقہ ہوتا ہے جس کو انسان نہیں جان سکتا اس کے پہلے جنم میں یہ ادھر یہ رڑ سام میں تھا ہی خیر یہ ادھر ہی ہوگا آپ اپنا سوابات کریں نہیں اس کے پسلی کرنے کے لئے کیونکہ اس کے اوپر زیادہ بشواس آتا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے ان کا جنم ایسی ہے آپ ہمارے جنم سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہم جیسے بدرو کو ایک جنم دے سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ جتنے بھی بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں سب ایسی ہیں یہ شخص بھی ایسی ہے یا جس کے اوپر ہم بولتے ہیں ان کی بھی پہلے جنم میں ایسی تپسیہ کری ہوئی ہے یہ نہیں کہ کوئی اسی نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے کافی جنموں سے ان ولی اللہوں کے ساتھ تپسیہ کری ہوئی ہے اور تپسیہ کا اصلی فل نزدیک نزدیک ہوتا ہوتا اتنے جنم میں آوا تب ہی میرا اس کے ساتھ لگا ہوا اور جو کچھ لیخہ لینا دینا تھا وہ چھے مہینے اس کے ساتھ رہ کر پورا کر دیا جب ہی انسان مرتا ہے جب ہی انسان مرتا ہے تو اس ٹائم پر جب ہی یمدود لینے کے لئے آتے ہیں یمدود آتے ہیں یا دھرم راجہ خود لینے کے لئے یمدود لینے کے لئے تو کیسے لے جاتے ہیں وہ سوکشن سریر کے ذریعے لے جاتے ہیں تو انسان کو تقلیف لے بہت جو انسان ظلم ہے جس نے مرشب نہیں بنایا ہے اس کی اصلیت کو وہ ایسے جانتا ہے جیسے تمہیں کوئی چیز آ کر اچانک دبا لے تم بول نہیں سکتے خواب تمہیں کبھی کبھی آتا ہے تم کو کوئی چیز یا شیر تمہیں دبا لے تم بول نہیں سکتے نہ تمہاری آنکھیں کھل سکتی ہیں اس وقت تم کتنے گھبراتی ہو مجھے جباب دو بہت اس سے ہزار گناہ جادہ اس میں تقلیف ہوتی ہے اور بول نہیں سکتے ہیں تو اس طرح پر ہمارا مرشد بچاتا ہے یہ تو اصلیت ہے تم مرشد والے ہو تو تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تمہیں کوئی مرشد میں اتنا بچانا ہے کہ جم تم کو لینے آئے گا نہیں تم کو اس کے فدیہ ہوئے اصلی دیو جس کو تم لوگ بولتے ہو دیو وہ تمہاری اصلیت کو لے جا کر اور دوبارہ تمہیں اس عالم میں پھر بھیج دیگا یہ انسانیت جنم میں بھیج ہے انشاءاللہ انسانیت جنم اب تم اس جنم میں ہو اگلے جنم میں تم دوبارہ ہو ایسے کر کے جب تک تمہاری اصلیت روحانی پوری نہیں ہو جائے گی جس وقت تک تم اصلی منزل پر نہیں پہن جاؤ گے جب تک تمہارا اس عالم کے اندر جنم ہوتا ہی رہ گا پھر یہ شوڑیئے ان باتوں کو آپ لوگ سمجھئے کہ نزاد حاصل کرنے کے لئے اپنا دن بر دن عبادت کرو اور یہ شکیت میں مانتا ہوں کہ اس وقت تم مرشب کی خدمت میں حاضر ہوئے اس جنم میں اگلے جنم میں تم علیدہ ہو شادی شودہ کا اپنا جو اصلی تمہارا چیز ہے وہ اگلے جنم میں تم اس جتنی بھی دنیا بھی چیزے اس کو تمہیں علیدہ ہونا ہوگا اس سے آگے بلکل خدا و کریم کی خواہش کے علاوہ تمہیں دنیا کی کوئی خواہش نہیں رہے گی تب جا کر یہ باتیں بن سکتی ہیں خیرین باتوں کو آپ شوڑیئے اب ہماری اصلیت کو آپ علم سمجھ ہی گئے ہیں کہ درسم دنیا کے اندر جتنے جتنے لوگ یہ آتے ہیں اپنی اپنی روزی خانہ پینہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا اے میرے بندو جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو میں نے تمہاری روزی کا وعدہ کیا میں نے روزی پچھائی جب تم اس حال میں آئے تو تب بھی میں نے تمہارے دانت نکال دی تمہارے کو دوسری روزی دی اے میرے بندو میں تمہیں اس عالم میں عبادت کرنے کیلئے بھیجا کہ میری عبادت کرو نہ کوئی روزی کمانے کے لئے کیونکہ روزی کمانا یا روزی کا دینہ تمہارا تمہارے بس کی بادنی رازق میں ہوں روزی کا دینے والا میں ہوں روزی کا دینے والے آپ ہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے روزی کام نہیں کریں گے لیکن مسال آج سامنے آئے خدا ون کریم جس وقت پوری طریقے سے اس کو یاد کرتے ہیں ولی اللہ جس وقت پورے طریقے سے اس کی عباد کرتے ہیں تو تمہارے سے زیادہ تمہارے سامنے مسال قائم ہے کتنی روزیوں کا یہاں پیٹ بھرتا علم ہے یہ تو ان سے تو بہت ہے لیکن ایسا نہیں ایسا رو سکتا ہے تم لوگ روزی کو اپنا انسانی شریف سمجھ کر روزی کو سب کچھ سمجھ کر خدا سے منکر ہو جاتے ہو ان بندوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزی کو خدا نہ سمجھو میری بھی عباد کرو اپنا کام کرو لیکن اپنا پورا وقت اس میں نہ گزارو البتہ میری عباد کرو عبادت تو کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں جب اپنے گھر میں بچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے روزی کرتے ہیں دراصل اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتنا اس میں گفلت نہ ہو جاؤ کہ مجھے بھولو نہ کام کرو کام کرنا تمہارا فرض دینے والا میں ہوں یہ تو ہے یہ تو ٹھیک بات ہے یہ ٹھیک بات ہے خدا کی گھر کی پر ایسا کوئی قوالی کیا کیوں دیکھو بات ہی ہے ہم لوگ یہ ابھی افریقہ جا رہے ہیں اس لیے جو آپ کی نشانی ہو در جائے گی افریقہ میں بہت سے آدمی آگا سنیں گے آپ کی ادھا نام نکلے گا مہارا جی کا نام بڑا ہوگا اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا قوالی خدا کے نام کی جس میں مہارا جی کا نام ہو تاکہ ادھا دنیا سن کر ان کے اوپر وشواس کرے کیا یہ افریقہ بہت دور میں خائدہ سے وہ ٹھیک ہے دراصل بات یہ ہے کہ یقین دلانے والا خود خدا ہے اور یقین دلانے کی طاقت اس میں خود ہے ہم ایک اپنا جنم لے کر آئے ہیں یہ بڑی بات نہیں خدا ون کریم کے انسان بندے ولی اللہ چاہیں تو اس عالم کو پٹھ دیں خدا کی قسم کل جگ سے سرد جگ کر سکتے ہیں یہ تو بات ہی کچھ نہیں پر تم لوگوں کو دکھانے کے لئے اتنی ہی بڑا کرشما بہت ہے سمجھ گئے نہیں بات یہ نہیں افریقہ میں جب ہی جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئے جس کی وجہ سے سب آدمیوں کو وشواس ہوئے کہ ہاں مہاراج میں اتنی طاقت ہے کہ ہم کئی ایسے شخص ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ مہاراج میں اتنی طاقت نہیں ہے ہمارا جیسے انسان ہے ایسے بہت سے آدمی ہوتے ہیں ان کے دل سے یہ بات نکالنے کے لئے کوئی ایسی بات ہو تاکہ ان کو یقین ہوئے اور وشواس آدھیں یقین وشواس یہ سب تمہاریے بات سے نہیں بن سکتا یہ یقین اور وشواس دینے والا خود خدا ہے اور خدا اس کو یقین دلاتا ہے جس کی پچھلے جنم کی اچھی تپسہ کری ہوتی ہے دوسرے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کرا سکے سمجھ گئے یہ تم اپنا فائدہ اٹھاؤ جس کو خداون کریم چاہے گا اپنی طرف خیچ لے گا اپنا اصلی وقت تم عبادت میں گجارو اور میری یہی تمہارے سے امید ہے کہ تم لوگ اپنا اصلی آنے والی زندگی روز قیامت کے دن تم اپنا عیش اور آرام سے اس عالم سے چلے جاؤ اور آنے والی زندگی میں پھر عبادت کرو اور کس سمیں تک اپنی نظات حاصل کرو ٹھیک ہے؟ سمسار ایک جھوٹ کی بنائی ہوئی ایک جھوٹا ایک دھرم بنایا ہوا ہے اس کی اندر گفلت میں پڑے ہوئے لوگ اس عالم میں آئے ہوئے لوگ اپنے صحب دولت صحب مقام سب چیزوں کو اپنا مان مان کر لڑ لڑ کر مر مر کر چلے جاتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی بات کروں اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش رکھتا ہوں اپنے عالم میں کوئی کوئی ملتا ہے جس کو خدا بن چاہتا ہے وہ ہی بن سکتا ہے تمہارے یا میرے کہنے سے نہیں بن سکتا یہ در ٹھیک ہے یہ بہت ٹھیک ہے ٹھیک بات ہے اچھا تو اب میری طرف سے ازاز دو دو جانا چاہتے ہیں ہم گرلانے کی چند لفار سنا کر چلے جائیں گے جانا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے موسیقی قرنانک آجا دنیا پکار دی ظلم ہے بڑا دور کرا جا سجن ٹھک کو آکے گرنانک ٹھگایا کبیرا کشنوا کرکی داتا پار کرایا کرشمہ خدا دکھایا نانکشا تن دیدار دے دے خوائش ہے تیرے دیدار کی ترپتہ کے لال آجا ترپتہ کے لال آجا تیرے بین میرا دل نہ لگے ترپتہ کے لال آجا موسیقی یہ چند لائنیں ہم اپنی طرف سے جاتے طرف تمہیں سنائی ہیں بہت بہت شکریہ پہلے ہم نے بہت اچھے کرشود قوالیاں سنائیں اب جی نہیں چاہتا اب یہ جی چاہتا ہے کہ اب حیصلہ ہو گیا ایک مہینہ شخص کے ساتھ میں پھر نزاد حاصل ہو کر عائش کریں گے موسیقی 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 ہمارے کیا سنا چاہتے ہیں آپ خدا کی گھر کی سنا چاہتے ہیں بلکل میرے voi موسیقی 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 یا کنا بدو و یا کنا استین عیدن سراط المستقی سراط اللہ زینا نمتا لہیم بلدوالی یہ ہماری آیت جو نماز سے پڑھی جاتی پہلے وہ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہے اور اس سے علایدہ ہماری رکاتیں ہوتی ہیں جو کہ فضل کی میں دو فرض پڑے جاتے ہیں اس کے بعد میں زہر میں چار اس کے بعد میں آپ کا اثر اثر میں چار مغرم میں تین عیشہ میں آٹھ سمجھ گئے آپ اتنی بات کہہ کر پھر کبھی ہمارے سے گفت بھو کرنا ایک منٹ آٹھے رہے یہ ہماری بہن ہے میرے لئے میں کوئی بات بہت دیئے ہیں کوئی نہیں ایک منٹ آٹھے رہی ہے ایک منٹ آٹھے رہی ہے اب ہم لوگ آفریقہ میں دیتے ہیں ادھر ابھی کچھ ٹھکانا ٹھیک نہیں ہے ادھر جو سرکار ہے ادھر سے نکالتی ہے کچھ کاتی ہے یہ کاتی ہے تو ادھر سے ہمارے کو کس دوسرے جگہ پر جانا پڑے گا کہ ادھر ٹھیک رہے گا کہ کدھر جانا پڑے گا وہ لوگ اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہیں کام اور وہ جو تم لوگ پہلے بڑے بڑے ملازم تھے وہ ان کو چھوٹا عوضہ دینا چاہتا ہے چھوٹے کو عوضہ دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس لئے خدا نے چاہے ابھی تم رہو گے ادھر ہی سمجھ گئے بس اب میری عزاست مجھے دی دیئے اور پھر ملاقات کریں گے خدا حافظ اچھے خدا حافظ مائیے کیا حالات ہیں آپ لوگ کے اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے سے مصابہ ملاتے ہیں مائیے ساپہ آپ انارے سے بھائیے 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 ہم تمہارا اس در خیان کو پہلے بڑھائیں بتا چکے ہیں سب حالات بتا چکے ہیں حضرت جنامان تر جنم کی باتیں پوچھنے سے ہم آپ لوگ جب سے اس سکس کے ساتھ لگے جب سے نظات حاصل کرنے کا مقدس ہم انا نظارہ دیکھنے کی تمنہ تھی اب بھائی اور اب اس کے باوزوں میں اس بچے سے علایدہ ہونے کی تقریب ان ایک مہینے کے مطابق ہے جب ہمارا اصلی نجام ہمیں مل جائے اس کے بعد میں شخص سے ہم علایدہ کرنے جائیں گے تب اس شخص کا ہمارے سے بلکل رشتہ علایدہ علایدہ ہے تب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہمارا اسی کے ساتھ ہی ہے جس وقت میں بارہ سال کریں قریباً ہو جاؤں اسی وقت میں یہاں تشریف لے آنگا اس ٹائم پر مہارے زندہ ہوں گے بلکل انشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ ان کی عمر تکیوں دس برس باقی ہے یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں دس برس باقی ہے کم سے کم دو برس اور بھی ہے سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ضرور دشن کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ پہلے فیصلہ ہوا ہے ان کی خدمت میں آکر مرشد بنانا ہے تب جا کے یہاں رہنا ہے بخول ہے خیر آپ لوگ ہم سے چاہتے کیا چاہتے ہیں ڈریافت کرنا ہماری کم انہیں ہمارے فیصلے جو تم لوگوں نے سن لیے ہم نے سنا دیئے ہیں اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا فرد ہے ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو اسی جگہ پر ہے اور آپ کو اسی ہی عمال میں رکھے تو پھر وہ اس چکر میں اس سے نہیں بچ سکتا یہ ہارت نہیں بچ سکتا کوئی جس کو صعبت آثر مل جائے وہ ہی بچتا ٹھیک ہے تمہارے یروس سب کو تھوڑا کہتے ہیں تمہارے سب کو کوئی کہتا ہے انسان ہے کوئی کہتا ہے یہ تو ویسے ہیں ہمارے جیسے آدمی ہی سب تھوڑا یقین کر لیتے ہیں کوئی کوئی کرتا ہے یہ ہی سب مذہب کی بات ہے مسلمان اور ہندو ہوتی کو کوئی کہتا ہے ہم ایک ہے اچھے کرم نجات نہیں دلائیں گے پھاوڑ دیں گے تو آپ سمجھ دا رہے ہیں اچھا خیر اس سے علاوہ ہم لوگ نے آپ سے پہلے باتیں کی پہ کی ہیں آپ دراصل مقصد بات کہنے چاہتے ہیں کہ اصلیت میں ہم لوگ کسی کے ساتھ لگ جائیں اور اس کو پھر جیسے ہم اس شخص کے دار لگے اس کے بڑے حالات کیے گھر والوں نے دیکھا پریشان کیا لیکن ہم بولے اور ہمیں کا مسلمان ہے ہمارا اپنی مقصد اس کے ساتھ نجات کا ہے اگر تم ہماری نجات کرا دوگے تو یہ شخص کا پیچھا چھوڑ دیں گے نہیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے چاہت تمام کوئی بھی مولانا طاقت لگا لے ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بات دراصل یہ ہے ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں حضر فرد کو مہاراج کے ساتھ آتا ہوں ملنہ نہ ہوتا ہے تو آپ اس نرگے کی جان ملے لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں ملنا ہوتا کیوں نہ ہوتا لیکن مرنے کے برابر تو کر ہی دیتے ہیں جس سخت کے ساتھ لگے ہوں اسی سے خرا کھانیاں اس کو سونے نہیں جانا سمجھ گئے اس کو دن بر دن اس کے دن ڈماغ کو اپنی طرف کھنچنا ہے پھر وہ کئی سے چینہ رحم سے رہ سکتا آپ تو سمجھ دا رہے ہیں اس کو پھر اپنی عالم ہی لے لیتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے مارا جائے ہمارے میں ملے گا پورا مرشد والا نہیں مر سکتا لچڑ آدمی جو ہمارے گندگی سے پلے ان کو تو ہم قبضے میں کر لیتے ہیں ٹھیک بار سعیوہ ork تو اچھا ہے نہیں کرو توdollar اچھا ہے ہم اپنی گزری جو ہمارے پر اس کو بٹا لیں آگے جو خدا نے چاہاا انشاءاللہ وہ بھی اچھی بیتے ہیں بیتیار CC By Лo byłx� کرنے بہت دلوڑی ہیں کرنے کی بات تو آپ پھر اسی جگہ پر آتے ہیں پہلے جو تمہارا مرشد بتائے وہ کرو تم باز اس کے آگے ہم نہیں کچھ بتا سکتے ہیں اچھا تو اس وقت خیریز آس دیجی ہمیں ہم آپ کے سامنے خدا کا نام جتنا ہے اتنا تھوڑا ہوتا ہے جتنا ہے اتنا تھوڑا آپ خود بولتے ہیں خدا کا حرمت نہیں ہم یہ بھی خدا کی باتیں کہیں کلام ہم لوگ بہت سنایا ہے پہلے اور اس وقت طبیعت اکساس ہی گئی ہے کیونکہ اس کلام نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا اس لئے دل گھورا جاتا ہے لیکن جب آپ ایسا ہوتے ہیں تو ہمارے کو کیسے بہت ساتھ ہیں نہیں ہم ایسا ہوتا ہے کلام وہ پڑھو جو تم کو تمہارے مرشد نے بتایا ہے خدا کی بات کو ایک لے لیجئے کہ خدا نے جو بھی بتایا ہے بندگی عبادت بتائیے بس اس کو یاد کرو گے تو تمہارا فیدہ ہے نہیں یاد کرو گے تو نہیں فیدہ ہے صرف اس کو تم کئی سے بھی کر لو علاہدہ علاہدہ ہے دراصل ہم لوگ تو جس وقت تو تمہیں بتایا ہے کہ جیسے جیسے ہم نے صفتیں کریں ہیں کرتے رہے لیکن اب تو صرف اگلی جنگی کی تمنائے میں جو آگے کرنا ہے اس کی صفت جس بھی الفاظ میں کریں گے وہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے سمجھ گئے اس ہی ایک ہی منزل کو لے کر انسان چل سکتا ہے اگر تم کبھی ادھر جاؤ کبھی اس کی تاریخ ادھر کرو تو تمہارا جو اصلی من تمہارے قابو میں نہیں آسکتا من تب ہی آسکتا جب تم ایک چیز پر ہوگے وہ بیٹر ہے اس کے لئے ہم چاہتے ہیں ہم سنگیت کو پسند کرتے تھے جس وقت ہم اپنے اصلی مقدہ اس شریر میں تھے تو ہمارے حضرت مولانا یوسف مولانا علی شاہ کے مزار پر ہر وقت قوالیاں ہوتی تھی ہم سنتے تھے بڑا روانس ہاتا تھا لیکن رو رو کر ہم مر جاتے تھے ایسی قوالیاں آتی ہیں ایک قوالیاں سنا دو نا آج ایک خدا کے نام کے قوالے سنا دو تاکہ تھوڑا خدا بھی خوش ہو جائے اپنا فرص تو خدا کو خوش کرنا ہے اچھا آپ سمجھنا چاہتے ہیں قوالی سے مطلب رہتے ہیں ہاں تو اس لئے ٹھیک ہے دراصل بات یہ ہے کہ قوالیاں بھی ہم بہت سنیں اور اس سنگیت سے زیادہ مان جاتا ہے بشر کا دیکھیں دیکھیں بجائے بیسے کرنے سے یہ میں آپ کی بات ماننے کی قابل کہتا ہوں تو خیرت آپ لوگ کو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرے جو کلام کہے ہوئے ہیں ان سے آپ کو خوش نصیت ملتی ہے یا نہیں ملتی نصیت ملتی ہے یہ فرمائیو بہت نصیت ملتی ہے تب ہی تو آپ کو اتنا کشت دیتے ہیں بس اس چیز کو میں دیکھا عزیزو میرے عزیزو پاروں میں کوئی تمہارے سے بات غلط نہیں کہتا ہوں یہ نقشت تمہارے اندر چند ہی دنوں میں آ بھی جائے گا مرنے کے بعد کوئی دنبی چوڑی بات نہیں ہے اگر میں ویسے کوئی تو تمہارے سامن ہی آنے والا ہے وہ تو ٹھیک ایک بات دوسری میں کچھ تو جاتا ہوں یہ جو آپ نے شکھ کے گھر میں جنم لیا ہے آپ نے خود مہارا جنم دیا ہے خود مہارا جنم دیا ہے دینا تو انہوں نے تھا درسل ہمارا بہانہ ہو جاتا ہے اس چیز کو تم راز کو نہیں سمجھے یہ تو انہوں نے پہلے سے پتا تھا اس کو بتایا کہ تیرے گھر جنم لے گا راز کی بات ہے جب ہی راز راز نہ رہے تب ہی اس کے پر وشواس آتا ہے جو راز راز رہ گیا تو وشواس رہی نہ آتا ہے وشواس اگر آپ کو بھی آگ کو نہیں آئے گا تو آئے ہی نہیں سکتا نہیں وشواس تو ہے نہیں بات ایسی ہے جو راز ہوتا ہے جتھرے طرح راز فاشنی ہوئے جتھرے راز فاشنی ہوتا ہے اتنی دیر اس کا جو اصلیت ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا اسی کے مقامی زگے پر بھیجنا اسی کے زگے پر جانا ہی ساتھ سے یہی انہوں نے بتلایا تھا اور انہوں نے ہمارے کو ادھر بھیجا ہے انسان یا ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ انہوں نے پہلے سے انہوں نے بتلایا تھا سمجھ گے مشکو نہیں ان کے خاندان کو کہ تمہارے گھر اب ایسا آلاد ہو جائے گی یہ آج سے کئی سال کی بات پہلے ہے پہلے ان کو بتایا تھا کہ تم دریافت کر لینا جب ہی آپ مہاراج کے پاس گئے تھے اسی ٹائم پر مہاراج آپ کے اوپر خوش ہو گئے تھے یا آپ کو کچھ ان کی زیادہ منت کرنے پڑی خوش ہو گئے تھے جب ہی اسی ٹائم پر خوش ہو گئے تھے اور اسی ٹائم پر آپ کو جان دینے کے لئے انہوں نے یہ قبول کر رہا ہے تیسرے دن تیسرے دن اچھا تو خیر اب آج آج دیجئے نارکاسترک اسی دنیا میں ہیں پھر کبھی ملاقات کریں گے اچھا ایک بات یہ تو بتا دو یہ جو اچھے اچھے کرم ہوتے ہیں کئی انسان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ادھر ہی نارکاسترک ادھر ہی ہے کئی یہ کہتے ہیں اس جیستاکات کی منزل جب جائے گی تو خود پتہ لگ جائے یہ سمسلہ ایک نہیں ہے ہزاروں کروڑوں عالم ہے ایک نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو یہ ایک نہیں ہے یہ کتنے ہی ہیں پر یہ جب پتہ لگتا ہے جب تم ستھول شریف ابھی آپ کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے کو کچھ اکل آئے اکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھے کرم کرتے ہیں اس لیے آپ کو کشت دیتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم لے کہ اپنے کچھ اکل آئے سیدھر راستے پر چلیں آپ ہمارے کو اچھا دیش دیتے ہیں تو سیدھر راستے چلیں گے آپ یہ بتائیے کہ نرک و اصول جیسے دنیا بولتے ہیں کہ ادھری ہے اور یہ جو برے کرم کرتے ہیں ان کو ادھری ہی کچھ ملتا ہے آگے کچھ نہیں ہوتا یا ادھر اچھے کرم کرتے ہیں روز روز تکلیف نہیں ہوتی جتنے بھی تم لوگ سوک شم سریر کو چھوڑ کر سوک شم سریر کے ذریعے جاؤ تو آکاش میں جتنے بھی تم کو تارے چم چماتے ہوئے آکاش میں دکھائی دیتے ہیں یہ سب کتنے ہی برے منڈو کا نقشہ ہے کتنے بھی چاند سورج ہیں سب برے منڈو کا نقشہ ہے جس کی یہاں تک روشنی آنے میں کئی برس لگ جاتے ہیں اس لئے اس چیز کو تم ہم لوگ بھی اتنی بڑی مندلی اس کو تیہ کر کے پتہ نہیں لگا سکتے کہ آخر خدا نے کہاں کہاں تک دنیا بسائی ہے انسان تمہارے طاقت نہیں کہ تم اس کو جان سکو صرف اتنی ہی اپنی بات کو چلو کہ اپنا بندگی کرو عباد کرو یہی عبادت ہی آگے چل کر تمہیں جو کچھ سنسار عالم ہے وہ تمہارے اندر دکھائی دینے لگے گا وہ تو ٹھیک ہے کئی ملک ایسے ہیں جو سائنس میں بہت اوپر آ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے وہ سائنس کے لحاظ سے بولتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پاوری ہے جیسا ابھی امریکہ ہے امریکہ نے ایک اور آدمی کو آپریشن کر کے عورت بنایا فوٹو بھی دیکھا میں نے اس کا میکزین میں ادھر تک وہ گیا ہے کہ آپ کا کیا ویچار ہے اس میں اور پھر وہ ملک کتنا اوپر کیوں آتا ہے دیکھئے جو انسان خدا سے منکر ہو جاتا ہے پہلے میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے کس نے بنایا ہے تیرا بنانے والا کون ہے اس کا جواب دو مجھے وہ تو یہ بول دیتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بنایا ہے ماں باپ نے کیسے بنایا ہے تمہارے ماں باپ کو کس نے بنایا ہے آخر کہاں سے انسان آیا پہلے انسان تو ہندو کچھ بولتے ہیں برہما نے پیدا کیا ہے برہما قوم تھا بٹھر بات سنو ہندو تو یہ بہتے ہیں دیکھئے میری بات سنئے اس چیز میں آپ نہ پڑیں جب انسان کی جب کیڑے کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکلاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے اس طرف آپ نہ جائیے خدا کا شکر ہے آپ کو ایک نیک راستہ ملا ایک کوئے میں پڑا ہوا مینڈ ہے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ باہر کوئی اور بھی عالم ہے وہ حضرت ہرگز یقین نہیں کرے گا وہ کہے گا یہی میرا سب کچھ ہے لیکن باہر بھی عالم ہے ایک معصمز گئے اس لیے اگر ہمیں یہاں بھی کہا جائے کہ آگے کوئی اور ہے تو ہم تب بھی یقین نہیں کرتے یہاں تک ہمیں یہاں سے مر کر جانا ہے لیکن ہم تب بھی یقین نہیں کرتے کہ ہم کبھی مریں گے اور کیسے جائیں گے سمجھ گئے اگر وہ تمہارا سائنس والا جور داست ہے تو آپ نے آپ کو اس جندگی سے لا پتہ کیوں ہونے دیتا ہے وہ جندہ کیوں نہیں رہ سکتا پھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب تب ہی انسان مرتا ہے اس کو انجیکشن دیتے ہیں بہت دیتے ہیں وہ پھر اس میں جان پڑے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اچھا تم ہمارے سامنے لاؤ بلا کے نہیں سمیئے اور ہم ایک مہینے تک ہیں جو انسان خدا سے منکر ہے تم اس کو ہمارے سامنے لاؤ ہمارا اعلان ہے اور ہم تمہیں اس چیز کی قواہی دیں گے سمجھ گئے لیکن جو خدا سے منکر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جندگی ایک نازائز و کتہ صلح حرامی فرت ہے جس کا کوئی بھی وارث نہیں اس سے بھی زیادہ گندی ہے خیر آگے تمہاری مرضی ہے اتنی بات کہنے سے ہم لوگ آگئے اور ہم نے اپنا بھلا لینا ہے ان باتوں میں تمہارے میں دیکھو ہم لوگ تم سے یہ باتیں کریں ہیں باقی میری اصلیت سے یہ دور ہیں میں جو یہاں لینے کے لیے آیا تھا اس شخص کے ساتھ میں وہ مجھے ملا اب ان باتوں سے میں خام خام زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اب میں نے مقصر رستہ آپ کو بتایا ہے اس کے اوپر تم چلو گے تمہارا خائدہ ہے نہیں چلو گے نہیں فائدہ ہے اچھا تو اتنی بات کہنے کہ اب ہم جاتے ہیں کبھالیاں کیا سنائے سنائے کبھالیاں کی نام کے ہو جائے ہیں پھر اب یہ ملے ہیں پھر اوپر میں کٹھے ہونا یا نہیں ہونا ہے ہو جائے ایک کبھالی کبھالیاں کی نام کی کہ ملکر ہو سکتے ہیں ہم اپنے کہ ہم تیری دیدار کرنے کے لیے آئے خوازہ ازمیر تیری ہم برشہ مبارکیں دیتے ہیں آفرین تیری ہستیوں کو زلوائے کرشما دکھاتے ہیں ہم تو تیرے در کی خاخ ہیں ہم جیسے ناجیز ایمان کی کیا عوقت رکھتے ہیں یا اللہ پاک ہم روزہ اے قیامت کی خبر رکھتے ہیں کشے کے دن حساب کی امید رکھتے ہیں خدا کیسے ہمارا تیرے در پہ ہمتیاں ہوگا خدا کیسے ترے پہ ہمتا ہوں اچھا زاست مبارک چاہتے ہیں ایک بات تھی آپ کو پہلے جنم کی بات احول ولا کوبت اللہ باللہ اپنی تشریف لے جائیے ہم زیادہ نہیں بات کریں آپ کو جنم لینے کے بعد اسنم کا علم ہوگا نا رکھتے ہیں یہ ہمارے خوشی میں ہائے کہ ہمارا جو سمیہ گزر رہا ہے وہ اس وقت مصیبت میں ہے اس شخص کے ساتھ ہمیں اس کو بھی ہمارے رہنے سے پریشانی ہیں لیکن اس سے آنے والے وقت میں ہمارا جس وقت اگلے عالم میں آئیں گے جنم لیں گے وہ اس کے باوزو دیکھنا کہ ما شاءاللہ ہماری اسی زگے پر ہمیں بالت کریں گے وہ کریں گے ہاں اسی مقام پر اور انہی بلینوں کے سامنے ہر قریبات کریں گے دس سال کے بعد میں اسی مقام پر یہ ظاہرہ طور کہہ کہ یہ ولی اللہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ ہر ہر حصہی ہے کہ انسان کیا وہ پریش صرف خدا بنا دیتی ہے یہ سامنے مثال مزود ہے تمہارے کوئی نشانی بتائیے جو آپ دس سال کے بعد ہمیں دیکھنا ہے ہماری نشانی ہمارا گردیف سنگھ نام رکھا جائے گا یہ پہلی نشانی ہم نے بتائی یہی سب سے بڑی نشانی ہے جسم کی نشانی بتائیے جسم کی نشانی یہ ابھی میں اس چیز کو جسم کو میں بنانے والا نہیں ہوں صرف مزود کو اتنا علم ہے جو صرف یہ ہمارا رات ہمارا آنا جانا سنو سنو میری بات ہر رات کو کبھی کبھی ہم ان ولی اللہوں کے پاس چلے جاتے ہیں اس شخص کو چھوڑ کر وہ ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کونے اور کہاں سے آئے تھے یہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ نے ایک دن بتلایا تھا کہ آپ کے ماتے میں کارا داغ ہوگا وہ ٹھیک ہے وہ داغ کیسا ہوگا وہ پہلا نشانی ہماری جو ہے وہ ہمارا نام یہ رکھا جائے گا میں نے تم کو اس دن یہ حرمایا تھا نام تو آپ نے بتلا دیا اور دوسرے آپ نے یہ بتلایا تھا کہ آپ کا قد مہارا جی سے چھوٹا ہوگا اور گردیل سنگھ سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ باتیں میں نے آپ سے کہی وہ ماتے میں کارا داغ ہوگا وہ اس کی بات تو بتلایا کہ کیسا ہوگا وہ ایک تل کی معافی ہوگا نشانیات ہوتی ہیں صرف یہ کوئی ہم خدا کے یہ نہیں کہ ہم کوئی یہاں پیغمبر بن کر آ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا دراصل ایک عباد گہا بن کر تب آگے نزاد کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے سمجھ گئے ہم کوئی دنیا کو اپنا یہ نہیں کرنے کے آ رہے ہیں کہ ہم اپنا کلام سنانے کے لیے آ رہے ہیں ہم اس شخص کے لیے اس اپنی پریپ جو ہماری سوکشن سریعی سخص کے ساتھ میں ہم وہ اندر آگے اس کو لیزا کر ختم کر کے اس میں پانچ ستھول جو پانچ تفل کا بناوہ ستھول سی اس کو حاصل کر کے خدا وندو ان ولی اللہ انہیں مہا پرشوں نے ہمارے کو وہ شریر دیا اس لیے کہ ہم عباد کر سکیں اور اس کا مرتبہ یہی ہے کہ ہم عباد کریں گے اور اسی سال کے اندر انشاءاللہ ہمارا جنم ہو جائے گا یہ اس کے بعد ہم اپنے آپ سب وقت بھول جائیں گے صرف اتنا ہم کو ضرور اس زنم کے اس چیز سے رہے گا کہ ہم عباد کریں گے خدا کی اور انشاءاللہ آگے نزات وہاں سے کریں گے یہ بھی مجھے پوری پوری خدا وند کے اوپر یقین ہے اور میں اس چیز کو پورا پورا یقین رکھتا ہوں سمجھ گئے یہ برم گیان کے ذریعے لوگ پشان مہا پرش ولی اللہ پشان سکتے ہیں آئیچہ جو تمہاری دونوں آنکھ ہیں یہ سنیں اپنے دیوے دیوے نظر دیوے درشتی س준aps چیز سے تم ہنے دیکھ سکتے ہو چیک ہے جو تمہاری دونوں آنکھ ہیں یہ اس ڈھول ہے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی یہ معروفش آلم میں جو چیزے ان کو دیکھ سکتی ہیں مجھے دیکھنے میں تمہاری آنکھیں کامیابی نہیں مجھے دیکھنے میں دیوے درشتی سے دیکھا جائے سمجھے حدرت یہ بات ہے گروہ والے ہو جائیں مرشد والے بن جائیں ان کی دیو ہی کلام جو ان کا دیا ہوا اکدیش اس کو رٹیں اس کو عمل کریں ماشاءاللہ اسی میں ان کی بخائی ہے اس لیے میں فض کرونی اسکر کمویش کرونی ولا تک فرون یہ قرآن میں ہمارے پہلے آیت آئیے نماز کے ساتھ میں فض کرونی اسکر کمویش کرونی ولا تک فرون آئے بندو تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے کہ میں نے رزق کا وعدہ کیا اور رزق کا دینے والا میں ہوں پھر انلاللہ محسوہابین انتو مولانا المقابرین یعنی میرے میں نے تم کو یہاں جو بھیجا روزی کے لیے نہیں بات کے لیے اور انلاللہ محسوہابین صبر رکھو اور کیونکہ بشر ہے انسان جب تک تیرے قبر تک پیر نہیں چل جاتے جب تک تُو حبث سے مارا مرا رہتا تیری حبث تب تک بھی پوری نہیں ہوتی جب تک تیرے پیر قبر تک نہیں چل جاتے جب تک بھی تُو ہائے ہائے اور حبث کا مارا ہوا مرتا پھرتا ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا جلا کارتا جس کو ختم کر اور اس کے بعد میں تُوز کو میں اپنا بندہ سمجھوں گا اگر تُو اس کام کے لیے میں نے تُوز کو بھیجا ہے لیکن انسان کے وز کی بات نہیں اس کو ولی اللہ کے بندے ہی جان سکتے ہیں انسان بچارہ کیا جانے گا جو دوسرے کے ہاتھ پر ناشتہ ہے خیر میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یہ یہ زمین ہے اس زمین کو بنانے والا وہی ہے یہ زمین نہیں ہے اس کو تم زمین سمجھو تو اس کے نیچے خدا کا آب ہے پانی ہے یہ اس کے اوپر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے اس کا مجھے جواب دعا سوں یہ زمین نہیں ہے پوشاو رہا ہے جو تمہیں زمین دکھائی دیتی ہے یہ تو ایک خدا کا پرشما ہے جو تم دیکھتے ہو یہ اپنے آپ کو یہ شریر یہ شریر نہیں یہ کچھ اور ہے سمجھ گئے اس لیے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے سے بھی اس کو ولی اللہ اور اللہ کے بردے سمجھ سکتے ہیں دراصل ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی جو بیچھڑی ہوئی جنگی تھی وہ پھر مل گئی اور اس کو پھر ہم اگلے زنم میں ایسی اگلے زنم کیا سال بھر کے بعد پھر ہے کوئی اسی سال میں ہی آئے اور کوئی مجھ کو ہجار سامی لگیں گے جنم ہے اور اس کے بعد میں اسی لیے ان کے سرنوں میں رویا تھا کہ مجھ کو سریر مل جائے مجھ کو اس تھوڑ سریر کی ضرورت تھی وہ کوئی مہاتمہ نہیں دے سکا انہوں نے ہمارے پر رحمت کی رب العالمین ان کو بہت میں ان کے لیے بہت دعا کروں اور ان کو ہی اپنا مرشد بنایا آگے آنے والے وقت میں بھی وہ سریر اس تھوڑ سریر ان کو انہوں نے مجھ کو دے دیا اور اس کے بعد آپ میں آ کر یہ نہیں ہے کہ عبد الرحمت سے میں مسلمان ضرور ہوں ماشاءاللہ لیکن ابھی میرے ظلم کا مسلمانی پانچ بھو تھوڑ سریر مسلمانی تھا میری روح مسلمان نہیں کی میں نے اس تھوڑ کا ذکر کیا کہ میں مسلمان عزامے میں تھا دراصل میری آتما مسلمان نہیں ہے میری آتما ایک خدا کا نور کا کترہ ہے سمجھ گئے وہی سریر ہے اب اتنی بات کرنا چاہتا ہوں سخصیت بات ہے کہ میں شخص کو مارا نہیں میں نے اس کو جان سے نہیں مارا یہ واقعی میں میں اس کے گھر والوں سے میں نے بار بار کہا کہ میری نزاد ہو جائے گی میں اس سخص کو چھوڑ دوں گا وہ میری نزاد کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے نہ میں نے اس کو چھوڑا اب میرا آخری یہ جو منزل تھی وہ مجھے مل گئی اب سمجھ کے اوپر بات ہے دیکھو کہ ہم اسے زدہ کیا ہمارا یہ آخرت ہے کہ ہمارا اسٹھو سریر مل گیا ہم اپنی بات کریں گے یہ اپنے معافرشوں کے میں داخل ہو جائے گا دونوں کا بھلا تیسرا اور شخص کا بھلا جس کے آمیں زنم دیا اس کی بھی انشاءاللت خداونی حکم سے اچھا نام روشن ہو جائے گا نام تو اس کا پہلے ہی روشن ہے اب ذرا عباد کے درزے سے روشن ہو جائے گا تو مارا یہ خدا میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے جو خود مرشدیں ہوتے ہیں وہ خدا کے برابر ان کا ایک شریر کا فرق رہتا ہے بیچ میں جو ہمارے لوگوں کے لئے لیکن ان کا بیچ میں جو رو ہے وہ ایک ملی جلی ہوتی ہے شرف یہ پاس ستور سریر اس لئے لاتے ہیں کہ ہماری یہ دونوں آنکھیں اس ستور سریر کو دیکھ سکتی ہیں نہ کہ اس کو دیکھ سکتی ہیں جو روحانی جو نرے پھیلی ہوئی ایک طاقت ہے اس کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تم لوگ نہیں دیکھ سکتے تم اس آنکھوں سے اس مٹی کا کتلے کو دیکھ سکتے ہیں اس لئے وہ مٹی کا یہ جامہ کتلہ آتے ہیں اور اس کے اندر تم لوگوں کو سیدھا رستب داتے ہیں ہوتا بے خدا کے اندر ایک طرح کا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں بلکل اتنا فرق بھی نہیں اتنا کے دودھ کے اندر ایک دن کا پڑا ہو اتنا بھی نہیں ہے سمجھ گئے تو خیر اب ہمارے سے تو تم زیادہ ماشاءاللہ آپ تو انسان ہیں ہمارا تو پھر بھی دوسرا دردہ تھا خیر آپ کو تو سمجھ سمجھ ہے اچھک طرح ہے اب دراصل اصلیت مقصد کی بات کیا ہے اس کو کہیے میرے سامنے کیا مسئلہ مسئلہ کس لیے اگر ہم ہوئے تمہارے لئے ہوئے ہیں یہ بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے لے جاتے ہیں وہ جو گندوت ہیں مرنے کے بعد یہ ایسی اللہ میں نے تمہیں دیس دن سنا چکا مجھے نہیں سنایا نئے آدمی ہیں یہ شریر ہے یہ شریر ہے اس کے اندر ایک سوکشن شریر ہے اس کی اندر اس سریر کو چھوڑ کر سوکشن شریر کو نکالنا ہی موت کہلاتی جیسے دوست ہوتے ہوا کے معافق سوکشن شریر سے ہوتے ہیں وہ لوگ جو لینے کے لئے آتے ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو ان کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے خدا بھی کل سو مگر تمہیں پڑ جائے تو کئی دن تک تمہیں ہوش نہ رہے ان کا اتنا ہوتا ہے اور وہ اتنا ہوتا ہے اور وہ اتنا ہوتا ہے اس سانت ذریعے جا کر کے اس سوکشن شریر کو پکڑتے ہیں یعنی سوکشن شریر کو نہیں پکڑتے اس کو نہیں یہ تو گندگی کی جگہ اس کو یہی نہیں ہے سوکشن شریر جو ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں اس وقت انسان ایک ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں جارہ ہوں اور اس کو ہر طرح کا خدا کا نظارہ یہ آتا ہے جیسے ایک چکر ہے اس کے سامنے پتیرے اس کی جنگی کی بنیوٹی ہیں کہ تُو نے یہاں آیا کیونکہ اس وقت اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں ابھی تو پیدا ہوا تھا اور ابھی میں مر رہا ہوں بیچ کی زندگی اس کو ایسے لگتی ہے جیسے چند چند عرصہ گزراؤ تھوڑا ہی پل تو ہمارے مسلمانوں میں اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں ازان کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس کو جگہتے ہیں اے بھائی تو یہاں آئے عبارت کر جب سکت مرتا ہے ازان نہیں کہتے صرف جنازے کے نماز کھڑے وقت پڑھتے ہیں سیدہ بھی نہیں کرتے اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نماز درست وقت اجان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے اس میں صرف دو سکنٹ کا یا دو منٹ کا فانسلہ رکھلے یا چار کا یا دات کا مطلب وہ سنگلی تیری زندگی اتنے ہی سمیں کے لیے ہے چاہے تو ہزار تھا جیلے سو سا جیلے جی تو اس لیے وہ اس وقت سکس جو جس کو وہ لیتے ہیں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں چند سگن کے لیے آیا اور میں جا رہا ہوں تو اس وقت وہ بول نہیں سکتا البتہ اس کا رونے ہی شکل ہوتی ہے وہ اپنی زبانی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا اس لیے کبھی کبھی کئی شکس مرتے ہیں تو وہ مرتے بتا نہیں سکتا کہ میرا فلانا پائیتا جائے اس کو اس طریقے سا دباتے ہیں کہ وہ پچارہ بے بس ہو جاتا ہے اور ایک ایک کانٹوں پر پڑی ہوئی جھاڑی پر چدر و پتلی ہو جیسے اس کو پھیچا جائے اور وہ پھٹ جاتی ہے ایسے اس روح سوکشمسویٹ کو تکلیف دے کر باہر نکالتے ہیں اور تب اس کو آگے لے جاتے ہیں ہے رہی یہ تو بڑی لمبی کہانی اس کو آچھا اس کے بعد دھرم راجہ کہتا ہے اس کی تو تمہارے لوگوں کو پتا نہیں ہیں تم گروبالے ہو پھر بھی نہیں جانتے ہو پوچھتے ہو ہم نے کیا دھرم راجہ دیکھا ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ دھرم راجہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور سو دفعہ تم وہاں سے گزر کر آئے آبے آکڑتے ہو سو دفعہ آئے یہ تو فیر ہے سو دفعہ گزر کر ضرور آئے دیکھیں ہمیں معلوم نہیں ہے نہیں معلوم ہے اب یہ تمہارا بود کہہ رہا معلوم نہیں تمہاری روح کو تم معلوم نہیں بتا دے نا اس کی شکل ہے جیسے بھی سمجھ لو تم یہ پھر کبھی ملاقات کریں گے ہم اس چیز کو جتنے بھی خدا کے یہ بات آگے کام کرنے والے ہیں وہ شکلیں ایک نیت نہیں رکھ سکتے اچھا ان کی شکلیں وہ اپنی مرضی کے نسار جو دیتے ہیں وہ جیسے تم برمہ بشمو محیش ہیں جب کوئی اس کی رات نہ اس کی بات کرتا ہے تو وہ شکل بدلتا تسی کی دوران اس کی یعنی ہر طریقے نزار کی تکتا ہے لیکن وہ نزار نہیں دے سکتا ہے اس لیے بدلائے کہ تُو بھی خدا کی بات کرو اور خدا کی بات کرنے بھی تم کو نزار کی لیتی اور بے شرطے کہ مرشد کامل ہو مرشد آمل ہو دونوں باتیں میں چاہیئے نیتو پھائی جسی عالم میں پڑے رہ جاؤ گے ہماری خوشی میں یہ ہے کہ ہم ہم لوگ اپنے کیے ہوئے بدعملوں کا ہمارا یہ حضر ہوا کہ آج قیامت کے مدان میں ہم بیش لے رہ گئے اور آج دیکھو تمہارے سامنے اب ہمارا کیا حضر ہے کہ ہمارے کوئی بات نہیں سلتا اور ہم لیکن پھر حال ہم بڑے پریشان رہے اپنے مزار پر ہم نماز ادا کر سکتے کچھ نہیں کچھ پریشانیاں کچھ پریشانیاں یہ تو ہمارے اچھے کام تھے کہ ہم عبادت کی نماز ادا کی اس کے لیے اس کا یہ ہم کو نتیزہ ملا کہ ان کی اہلے زنموں کی شکتیں ہم کو اس ماہ خوش والی اللہ کے بندے کے پاس لے آئے اور اس خوشی میں خوشی ہے چلتے تو نہیں ہم ہم تو اسی کے ساتھ رہتے ہیں تم لو جائیں تو نہیں اسی کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر ہماری تمہاری خواہش جو ہے تم اپنی خواہش ظاہر طور پر کر دو تمہاری خواہشیں اسی گھر سے پوری ہو جائے گی ابھی ٹھیک ہے پر ٹھیک ہے پر ٹھیک ہونے کو دل نہیں کہتا دل نہیں کہتا دل کو کہتا آرے دیگو جس جن تمہارا دل کہے گا اسی دل کو صحیح ہو جائے گی آچھا ہم نے تن بھڑ میں لے لیا تمہاری تو اتنی عمر ہوگی آرے مہارا جیسے مانگیں گے مانگنا مانگوں گے تب ہیتے جب مانگنا آ جائے گا آہ مانگنا آپ نہیں آتا آپ نے مانگنا تو سکھا دے نا مانگنا تو سکھا دے مانگنا آپ نہیں سکھائے گا اچھا یہ تو سوالہ سکھ کرنا نا بات سنو مانگنا تو سکھا دو شبرا خدا اچھا کہ تو جمت اچھا معنی رís اچھا روز 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 رک ссыл روز 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 بگ روز 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 رف روز